سامین ناظرین اسلام علیکم آدھاب انفیکشن کنٹرل سوسائیٹی کے سہر ڈاٹ نیٹ چینل سے آپ کا میزمان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مقاطب ہے ابتدائی طبیعی امداد کے لیے ہم نے ابتدائی طبیعی امداد کے معلوماتی کتابچے سے فائدہ حاصل کیا جو کہ نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر ویز پولیس کی طرف سے ساؤت زون کراچی کی طرف سے شائع ہوا ہے اور اس کو درجہ بدرجہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکے کہ کس طرح اگر کوئی حادثہ ہو تو اس کے لیے کس طرح آپ کسی فرد کی مدد کر سکتے ہیں کسی فرد کے ابتدائی طبیعی امداد میں قابلیت یا صلائیت یا فہم کو جاجنے کا سڑک پر حادثے سے بڑھ کر کوئی امتحان نہیں ہوتا سڑک حادثات میں زخم کی نویت شدید ہوتی ہے پیشاور ماہر سے مسافت طویل ہوتی ہے یعنی کہ ہاسپٹل پہنچنے کی مسافت یا دور ہونے کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ مریض کو کس طرح ہاسپٹل تک پہنچائے جا سکے اس عالم میں یہ معلومات آپ کو بہتر ایمیرزنسی کنڈیشن میں مدد کرنے میں مدد کر سکتی ہے اس کے علاوہ آپ اپنے ساتھ اپنی گاڑی میں فسٹ ایٹ باکس ضرور رکھیں جس کے اندر لکڑی کا اسپلنٹ ہوتا ہے سرجیکل سپلائی اسٹور یا لمبر ڈیلر سے حاصل کیے جا سکتے ہیں بینڈیج ہونا ضروری ہے زخمی کو لپٹانے اور اس کو منتقل کرنیے کوئی اگر ایسی کمبل وغیرہ بھی رکھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے رات کے وقت کے لیے فلیش لائٹ اور وارننگ لائٹ بھی رکھنی ضرور چاہیے جو کہ گاڑی بند ہونے کی صورت میں استعمال کی جا سکے ابتدائی طبیمداد کے دوران یاد رکھیں کہ زخمی کو گاڑی سے نکالتے وقت جلدی کرنے کی صورت میں اسے غیر متوقع نقصان پہنچ سکتا ہے خصوصاً ریڈ کی ہڈی میں زخم یا ٹانگ ٹوٹنے کی صورت میں یا کسی بازو کے ٹوٹنے کی صورت میں سخت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ریڈ کی ہڈی جو ہے وہ دماغ سے اسپینل کارڈ جو نکلتی ہے وہ اس کے اندر موجود ہوتی ہے اگر ریڈ کی ہڈی پہ ضرب لگ جائے تو اسپینل کارڈ جو کہ دماغ سے ساری نرس کو پیغام لے جانے کا ذریعہ ہے اس کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے اگر اس کو ضرب لگ جائے تو دھڑ کا فالج یا ٹانگوں کا فالج یا اس سے نچلے حصے کا فالج ہو سکتا ہے اس لیے انتہائی سخت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے زخمی کو گاڑی سے نکالنے سے قبل اگر ممکن ہو تو متاثرہ گاڑی کے اندر ہی طبیع امداد فرام کریں لیکن اس وقت نہیں جب کہ گاڑی کو آگ لگی ہو یا جب گیسولین خارج ہو گیا ہو جس سے آگ لگنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے یا آپ تیز صرفتار لائن پر کھڑے ہو جہاں دوبارہ حادثے کا خطرہ ہو سکتا ہے زخمی کا معاینہ کرتے ہوئے زخمی اور اس فرد کا خیال لکھیں اور یہ دیکھیں کہ زخمی کی سانس چل رہی ہے یا نہیں اگر کہیں زخم ہے تو خون رسلے کا عمل چیک کریں بہت تیزی سے خون ضائع تو نہیں ہو رہا زخموں کی خصوصاً فریکچرز کا معاینہ کریں ابتدائی طبیعی امداد کے مناسب اقدامات کریں فریکچرز کی صورت میں طبیعی امداد کا انتظار کریں اگر زخمی کو منتقل کرنا لازمی ہو تو فریکچرز سے نمٹنے اور زخمی کی منتقلی کا طریقہ کار جو کہ ہم اگلے مضبون میں اگلے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے وہ اختار کرنا ضروری ہے